دہلی پولیس نے جس طریقے سے لات گھوسا اور دھکے دے کر نمازیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور یہ ویڈیو وائل ہوئی اس سے نہ صرف ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے بلکہ ہندوستان کو سرمشار کر دیا ہے ملک اور بیرون ملک میں ہندوستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہندوستان جس میں کئی مذہب دھرم نسل ذات کے لوگ رہتے ہیں سبی کو اپنے اپنے دھرم اور ذات کے مطابق عبادت کرنے رہنے کا حق ہے لیکن دلی پولیس کے اندرالوک میں واقع مکی جامع مسجد کے باہر منوش تومر نامی اس پولیس کی حرکت نے ہندوستان کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے دراصل آٹھ مال جمعہ کو جب لوگ دلی کے اندرالوک میں واقع مکی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد پھل ہو گئی تو کچھ لوگ مسجد کے باہر سڑک پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ان لوگوں کو اگر دیکھیں اور سڑک کو دیکھیں تو کسی بھی اعتبار سے سڑک کو جام نہیں کیا گیا ٹرافک معمول پر جاری تھی لوگ روز مرہ کی طرح آمدورف کر رہے تھے اسی بیچ منوشت عمر نامے ایک پولیس افسر آتا ہے اور جو لوگ نماز میں تھے تشہد کی حالت میں تھے سجدے کی حالت میں تھے انہیں لات مار رہا ہے کسی کو دھکا دے رہا ہے اور کسی کو ہٹانے کے لیے انہیں زدوکوپ کر رہا ہے یہ بیڈیو کافی وائل ہو رہی ہے اس بیڈیو کے وائل ہونے کے بعد اس مسکرہ پولیس افسر کو معتل کر دیا گیا ہے مسکرہ علاقے کی ڈی سی پی نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ جس افسر کی ویڈیو وائل ہو رہی ہے اس کو معتل کر دیا گیا ہے ویڈیو سامنے آئی تھی ویڈیو وائل ہوئی تھی اس ویڈیو میں جو پولیس کرمی دکھ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور جو پولیس پوسٹ انچارج تھے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے ڈسپلینری ایکشن لیا جا رہا ہے سچویشن تھی وہ اب نارملائز ہو گئی ہے اور ہم لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ میسیج ہم نے سب کو پہنچایا ہے کہ جو علاقے کی قانون بیوستہ ہے اور جو علاقے کا لائن آرڈر ہے وہ منٹین کرنا ہے اور اب کافی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ٹریفک بھی کھل چکا ہے اور سچویشن نارملائز ہو گئی ہے لوکل لوگوں کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں اس ویڈیو کے وائل ہونے کے بعد ہندوستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آواز اٹھائے جا رہی ہے اور پولیس افسر کی اس حرکت کو غلط ٹھیرایا جا رہا ہے NCP شرط پوار گروپ کے ایک ایمیلی نے اس بارے میں کیا کہا پہلے وہ سنے بھارت کی سنسکریٹ ہی نہیں ہے بھارت میں ہر دھرمیوں کا سنمان کیا جاتا ہے آدمی سجدہ کر رہا ہے اور اس کو پرچھے سے لاتھ ماری جاتی ہے یہ کوئی بھی بھارت میں رہنے والا انسان سوکار نہیں کرے گا یہ کونسی مانوتا ہے یہ کونسی سنسکریٹ ہی پتا ہی نہیں چل رہا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس دیش میں یہ دیش ویدویش کے راجنیتی میں برا ساف کرنا چاہتے ہو کیا جو بھی وہ انسپیکٹر نہیں کیا وہ غلط کیا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے دھرم کسی کا بھی ہو لیکن کوئی اگر پرارتنا کر رہا ہے میں بھی اگر پرارتنا کر رہا ہوں اور مجھے آکے کوئی ڈھککا دے رہے گا یہ اچھی بات نہیں ہے جو کچھ ہوا اس سے پورے دیش کا اپمان ہوا ہے دیش کی گردنگ لجہ سے جھوک گئی ہے جو بھی ہوا اچھا نہیں ہے ناظرین ہم نے دیکھا ہے کس طرح شعبہ یاترہ کے نام پر مذہبی جلوس نکالنے کے نام پر کس طرح سے سڑکوں کو جان کیا جاتا ہے مسیدوں کے باہر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے باہر کس طرح سے قابل اعتراض نارے لگایا جاتے ہیں صرف یہی تک بس نہیں بلکہ کچھ نفرتی لوگ مسیدوں کے منارہ پر مزاروں کے گمت پر چڑھ کر عیسائیوں کے چرج پر اور سکھوں کے گرو دواروں پر چڑھ کر کس طرح سے وہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی کئی ویڈیوز سامنے آئی ہے وائل ہوئی ہے لیکن صرف سڑک پر نماز پڑھنے کی وجہ سے پولیس کی طرف سے اس طرح کی حرکت کرنا وہ یقیناً اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پولیس افسر اسلاموفویہ کا شکار ہے اور وہ نفرتی جماعت کے ایجنڈے کا شکار ہو کر کہ مسلمانوں سے ایک حد تک نفرت کر بیٹا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے لیکن افسر کے بات یہ ہے ایک طرف جہاں اس حرکت کے مضمت ہو رہی ہے اس حرکت کو غلط ٹھہرائے جا رہا ہے وہی دوسری طرف ایک بڑا حلقہ وہ بھی ہے جو اس پولیس افسر کی حمایت میں کھڑے نظر آ رہے ہیں اور پولیس افسر کی اس حرکت کو جائز چھہر آ رہے ہیں آپ اس پولیس افسر کی حرکت کو کس تنظریے سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے جو حرکت کی ہے اس بارے میں آپ کے کیا رائے ہے اپنے رائے کو آپ کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اب دیجئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ